ملزمان کی فائرنگ سے ایک رینجرز اہلکار شہید دو سپاہی زخمی ہو گئے جوابی کاروائی میں ملزمان کو گریفتار کر لیا گیا امکی ام کے پرانے راہنما وطن واپس مہاشنے لگے حیدر ابباد سے زید دو سال بعد اچانک کینیڈا سے پاکستان آ کر بہادر آباد مرکز مہات گئے خالد مقبول سے ملاقات کی رات گئے پریس کانفرنس کا انتظام کر کے ملتوی کر دی گئے سینئر سیاست دان رسول بخش پلی جو کراچی میں انتقال کر گئے عمر اٹھاسی برس تھی کئی عرصے سے علیر تھے تطویر آبائی علاقے جھنگ شاہی چھچا میں کی جائے گی رسول بخش پلی جو نے آمیروں کے خلاف ہمیشہ جنگ لڑی کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اسغر خان عمل درامت کیس میں نواز شریف نے جواب جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا سابق وزیراعظم نے بیریسٹر منور دوگل کی خدمات حاصل کر لی منور دوگل نے وقالت نامہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا نواز شریف پیش نہ ہوئے عدالت نے چھے روز کی محلت دی کیس آئندہ سماد بارہ جون کو لاہر ریجسٹرے میں ہوگا قوم اصفر خان کیس کے فیصلے کے منتظر ہے نانوہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے چیز جسٹس کہ چکے الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی ریحام کی کتاب سیاسی شوبدہ بازی ہے جلد چہرے بین اکاموں کے حمزہ شہباز کے خلاف مقدمہ درج کروانے والی آئیشہ آہد کو سیکیریٹی فراہم کر دی گئی پولیس کی وین اور آج اہلکار آئیشہ آہد کے ساتھ رہیں گے مقدمے کے بیانات بھی گھر میں ریکارڈ کیے جائیں گے آئیشہ آہد نے سیکیریٹی کے لیے آئی جی پنجاب کو درخواست دی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر حلف نامہ جاری کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا حلف نامہ منظور کر لیا تمام امیدوار گیارہ جون تک حلف نامہ جمع کرازیں کے پابند ہوں گے مقصود نشستوں کے لیے بھی بیان حلفی جمع کرانا لازمی قرار حلف نامے سے متعلق تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری پنجاب اور بلوچستان کے نگرام وزرائے آلہ کی تکروری کا معاملہ چیف الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کر لیا الیکشن کمیشن دو روز میں دونوں صوبوں کے وزرائے آلہ کے ناموں کا فیصلہ کرے گا بلوچستان کی سات نشستوں کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چلنج سپریم کورٹ نے تمام اپیلوں پر ابتدائی سمات آج کنگی بلوچستان ہائی کورٹ نے حلقہ بندیوں کے خلاف درخواستیں خارج کر دیتی اور جمائمہ اپنے سابق شہر عمران خان کی حمایت میں میدان میں آگئیں جمائمہ کا کہنا ہے رہام خان کی کتاب برطانیہ میں شائع ہونے کے قابل نہیں یقین ہے ایسی کتاب برطانیہ میں شائع نہیں ہو سکتی اپنے سولہ سالہ بیٹے کے توسط سے حجانے کا دعویٰ دائر پر موسیقی